اگر کا سکار کرتے کرتے ہم بڑی دور تک نکلا آیا تو میرے پاس میں کچھ بھی نہیں کیبل کنجی اور لگام ہے بس آم میرے ساتھ گھر پر چلو آپ جو بھی بتائیں گے ہم آپ کو دے دیں تو برسامتر جی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں دھندولت کی جرورت ہے نہیں سادو بھونکو بھاو کو دھنکو بھونکو نائے اور جو دھنکو بھونکو وہ سادو ہے بس آم میرے جی کہتے ہیں دیکھو کھا جانے کا مالک جی جگہ پر ہوتا ہے کھا جانا اس کے پاس نہیں ہوتا ہے ملے میں نے کہا نہیں کہ بلکنجی اور لگام تو کوئی بات نہیں ہاں تمہارے پاس میں کنجی اور لگام ہے تو کنجی اور لگام دان میں دے تو باقی گھر چل کے دے دینا اتنی جندی بھی نہیں ہے ایک بات کا نیار رکھنا ہے ہمارے سنکلپ کے پڑھائی کی تچنا سات بار سونا ہے اور وہ تمہیں ہمارا چلیا آپ جو بھی بتائیں گے ہم آپ کو دے دیں اگر سامتر جی کو ساتھ میں لے کر کے جب گھر پر آئے ہیں ایک نوکر کو اسارہ کر دیا بلا ایسا کرو مہتمہ کو سو نہ نکال کے دے دو تو سامتر جی کہتے ہیں آگیا کسی دے رہے ہیں نہیں مانوے مپو سائے تھک جی کوئی سارے میں اور آگیا دی سونا لانے کی موسیقی 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 ابھی یہ نوکر تمہارے نہیں ہیں بلکہ میرے راج بھی تمہارا نہیں ہے راج میرا اور راجہ بھی تم نہیں ہوں راجہ میں ہوں تم تو پر جا کے سمان ہو بولو ہمارے جو سنگلپ کے پڑھائی کی دچنا ہے ساٹھ بار سونا کان سے کھا گیت ہوگی مہاراج ہر سندھ نے جیسے اتنے سبت سنے تو چہرہ بڑا اداس ہوگی یہ کیا ہو میں سامیتر جی کہتے ہیں حریصہ کیا ہوگا اس بات کو سن کر کے تمہارا چہرہ بڑا اداس ہو گیا تمہیں نئی معلوم کیا دان دیتے سمیں اگر آتما میں کوئی کشٹ ہوتا ہے تو وہ دان نہیں بلکہ دروانہ ہوتا ہے کوئی دکھ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں منا کر دو ہمیں ہاں سے چلے جائے بولے نہیں مہاراج ایسی کوئی بات نہیں پھر یہ تمہارا چہرہ اداس کیوں ہو گیا بولے میں تو یہ سوچ رہا ہوں آپ کو بن بن میں بجن کرنے والے مالا پھرنے والے بلہ راجی کے بارے میں کیا جانو کہ راجی کیسے چلتا ہے تو وصفہ میتر جی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں سکھاؤ گے کہ راجی کیسے چلے گا تم یہ مجھوچو کہ راجی کیسے چلے گا تم صرف اتنا دیکھو ہمارے سنگلپ کے پڑھائی کی دچنا ہے ساٹھ بھار سونا کہاں سے لاکے دو گے بولے مہاراج میں بک جاؤں گا تمہیں کون گھری دے گا کون لے گا تمہیں تم تو اتنے مہنگے پڑھو گے تمہیں کوئی نہیں لے گا پھر تم نے کبھی کام تو کیا نہیں بہت بڑے حرام ہی ہو بولے مہاراج گھر میں میری رانی ہے میرا پتر ہے میں انہیں بیچ لوں گے اچھا خود منا کر نہیں پائے رانی سے بنا کر بانا چاہتے ہاں چھوڑی بولے منا کر دیجئے رانی سے منہ کروانا کیوں چاہتے ہاں خود منا کر دو ہم یہاں سے چلے جائیں گے دوبارہ لوڈ کے نہیں آئیں بولے نہیں مہراج ایسی کوئی بات نہیں ہے میری رانی میرے ساتھ میں بھگ جائے گی بھگ جائے گی تو کوئی بات نہیں پہلے اپنی رانی سے پونچ کر کے آو وہ بھگنے کے لیے تیار ہے مہاراج حرصد چلے چہرہ بڑا اداس تھا مہلوں کے اندر جیسے ہی پہنچے ہیں ادھر تارہ نے اپنے مہاراج کو آتا ہوا دیکھا تو یہ بھاگ کر کے سامنے آئی ہے دیر نہیں کھلی تاہر نے دیکھا تب ڈے آنڈ پڑا پڑا کھوڑنڈالی پرانہ کی پیار موسیقی تارہ نے جیسے دیکھا ہے تو بھاگ کر کے سامنے آئی ہے سندر سے آسن پر بیٹھا لیا چہرہ جب اداس دیکھا تو پونچ بیا مہاراج بات گیا ہے یہ آج آپ کا چہرہ بڑاو داز ہے کیا درباجے سے کوئی سنت بھونکا چلا گیا یا پرجامے کوئی توفان کڑا ہو گیا کیا بات ہے شریر میں کوئی تکلیب ہے پہلے جب آتے تھے آپ تو بڑے خوش ہو کر کے مہلوں کے اندر پر بیس کیا کرتے دیں لیکن آج تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ ہمیں بتائیے مہاراج بات گیا ہے موسیقی موسیقی والے گئتنا ہی بادا لی روحانی ہے موسیقی موسیقی جیسری کا ببین تیرے پیئے تم پیارے گئی تنا کی بادا لی روحانی ہے موسیقی یہ سوریہ سی کھلی میں آوا یہ سوریہ سی کھلی میں آوا یہ تمہیں چیز سیب کھنے نامی ہے موسیقی 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 موسیقی